پرائیم فیکٹر آف ایٹھ ہنڈرڈ سب سے پہلے ہم فیکٹر کو ڈسکس کرتے کہ فیکٹر کسے کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ what is پرائیم فیکٹر اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح معلوم کریں گے ہم ایٹھ ہنڈر کے پرائیم فیکٹر فیکٹر ایک نمبر ہوتا ہے جو given number کو کیا کرتا ہو divide کرتا ہو given number ہمیں کونسا given ہے وہ ہے 800 تو وہ number اس number کو ہم کہیں گے factor of 800 پھر اس کے بعد جب یہ number prime ہو تو اس prime number کو جب یہ number prime ہو اور 800 کو divide کرتا ہو تو اس prime number کو ہم کہیں گے prime factor اور پھر اس کے بعد prime number کسی کہتے ہیں تو وہ number جو one اور itself divisible ہو تو اس کو prime number کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم کس طرح discuss find کریں گے کہ prime factor of 800 کون کون سے ہے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے number پر ہم divide کریں گے سب سے چھوٹا prime number کون سے وہ ہے 2 2 کے table میں 800 آتا ہے بلکل 2 multiply 400 سے کہ آتا ہے 800 پھر اس کے بعد 400 کے prime factors معلوم کریں گے تو 2 کے table میں آتا ہے 2 multiply 200 میں 400 آتا ہے پھر اس کے بعد 200 کے factors معلوم کرنا ہے تو 2 multiply 100 سے 200 آتا ہے اور اس کے بعد 100 کے factors معلوم کرنا ہے تو 2 multiply 50 سے 100 آتا ہے 50 کے factors معلوم کرنا ہے تو 2 multiply 25 سے 50 آتا ہے اور 25 کے factors معلوم کرنا ہے تو 5 multiply 5 سے 25 آتا ہے تو یہ ہمارے کیا ہو گئے یہ جو سرکل ہم نے کیے ہیں یہ prime numbers ہے اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ 2 کتنے times ہے 2 4 5 times 2 ہے اور 2 times 5 ہے تو 2 اور 5 اس کے prime factors ہو گئے اور باقی جتنے بھی numbers ہیں means 5 25 50 100 200 400 800 200 2 and 1 یہ اس کے share factors ہیں نہیں ہے 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10